بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم ایک اور میڈیسن کی بات کریں گے جس کا نام ہے اسکلیپ ہپ اسکلیس ہپ 30 پوٹنسی میں یہ پائلز ریمڈی ہے پائلز کی بہترین ریمڈی ہے یہ پائلز کے جو کیسز ہیں ان میں استعمال ہونے والی ٹاپ کی میڈیسن ہے اسکلیس ہپ 30 پوٹنسی میں مریض کے ریکٹم میں لگتا ہے جیسے لکڑیاں پھنسی ہوئی ہوں مریض کو بلیڈنگ ہوتی ہے سٹول اتنا ہارڈ کہ پائلز بھی چھیل دیتا ہے یہ میڈیسن بواصیر اور جگر کی خرابیوں کی عوارض میں اپنا مقام خود رکھتی ہے مریض کو کمر درد ہوتی ہے جو کلوں تک ریڈیئٹ کرتی ہے مریض کو ریکٹم میں جلن کے ساتھ درد بھی محسوس ہوتی ہے ہیز کے دنوں میں فی میل کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے سٹول پاس کرنے پر بواصیری مسے یعنی جو پائلز ہیں وہ چھیل جاتی ہیں جو سٹول پاس کرنے پر رکاوٹ بنتی ہیں مردوں کی نسبت یہ بیماری فی میل میں زیادہ پائی جاتی ہے فی میل میں بار بار پشاب کی ناکام حاجت لکوریا کا اخراج زرد رنگ کا لیسدار کمر میں شدید درد جو پیلوک تک جاتا ہے یعنی اتنی شدید درد ہوتی ہے جو پیڑو تک جاتی ہے جگر میں خرابی کے باعث مریضہ کو کھانسی آتی ہے یہ پھیلنے والے درد دل تک جاتے ہیں یعنی یہ جو پینز ہیں پائلز کی یہ دل تک جاتی ہیں یعنی پیشنٹ کو بڑی پرابلم ہوتی ہے جن لوگوں کو پائلز ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے دوستو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کھانے میں احتیاط کریں اور مرچ مسالے والی چیزیں نہ کھائیں تو پائلز پہ کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کم کھانے کی وجہ سے پائلز سکڑ جاتی ہیں یہ اوور ہیٹنگ کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں اور مرچ مسالے زیادہ کھانے کی وجہ سے تو اس لئے آپ ان تلی چیزوں سے اور مرچ مسالوں سے پریز کریں تو پائلز میں 50% ویسے ہی آرام آ جاتا ہے اس کے ہم ڈوز کی بات کر لیتے ہیں تو اس کی 30 یا 200 ڈوز جو بھی آپ ڈاکٹر پریسکرائب کرتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اور وہی بات ہے کہ آپ نے تھوڑے سے نیم گرم پانی میں 10 سے 15 قطرے ڈالنے ہیں اور 3 ٹائمز لینے ہیں اور یہ میڈیسن دوسری میڈیسن کے ساتھ مل کے زیادہ اثر دکھاتی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ